تو آپ کو ایک اور بڑی خبہ اس وقت ہے اس پی سانسا سماجوادی پارٹی سے سانسا شفیق ریمان بک بی جے پی پر آروپ لگا رہے ہیں کہہ رہے ہیں بی جے پی نے ماحول خراب کیا ہے سماجوادی پارٹی کے سانسا شفیق ریمان بک جو اپنے ویوادت بیانوں کے لیے اکسسو کیوں میں آتے ہیں ان کے طرف سے ایک آ جا رہا ہے دیش میں جو موجودہ حالات ہیں اس کے لیے بی جے پی ذمہ دار ہے بی جے پی دوارہ دیش میں نفرت پھیلائی جا رہی ہے بی جے پی آر ایس ایس نے نفرت پھیلانے کا کام دیش میں کیا ہے یہ آروپ لگا رہے ہیں سماجوادی پارٹی کے سانسا شفیق ریمان بک سپا سانسا شفیق ریمان بک ساب ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ہم نے دیکھا دیش بھر میں کئی جگہوں پر مسلمانوں نے جس طرح سے ویروت پردرشن کیا ہے اور مانگ کی ہے کہ نپر شرما کی گرفتاری کی جائے اور جو تصویریں آ رہی ہیں کئی جگہ بہت ہنسک پردرشن ہوئے ہیں اس کو لے کر آپ کی کیا پرتک ریا ہے میرا کہنا یہی ہے اس دیش کے اندر نفرت پھیل لہی ہے اور پھیلائی جا رہی ہے یہ بی جے پی کی طرف سے اور آر ایر سیس کی طرف سے جتنی نفرت ملکیں اندر پھیلائی دیئے اسی کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے ہمارے رسول تک بھی عزت پر حملہ کر دیا اور یہاں کا کوئی مولوی کا معاملہ نہیں ہے یہ اس ذات کا معاملہ ہے جو ساری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں وہ ان کو مانتا ہے تو انہ حالات میں تو مطلب یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ اندر سب مذہب کے سب دھرموں کے آدمی رہتے ہیں سب قوم و برادنوں کے آدمی رہتے ہیں تو سب کو لے کر ساتھ چلنا ہوگا نفرت نہیں پھیلانی ہوگی محبت کا پیغام تو نہیں دے رہے ہیں بلکہ اس طریقے سے یہ ان کے اشارے پر گورنمنٹ کیوں نہیں بول نہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن جس طرح سے پردرشن ہو رہا ہے اور کہیں کہیں بہت ہنسک ہو جاتا ہے اس سے جو آم جنتا ہے کہیں آم جنتا کو گھائل ہو جاتا ہے وہ کہاں تک ٹھیک ہے وہ افسوس کی بات ہے وہ بہرحال تکلیف ہوتی ہے اس سے کہ ایسے حالات کیوں بنیں تو ان حالات کو روکنے کی ضرورت ہے یہ حالات روکے جائیں تاکہ ہمارا ملک پر باد نہ ہو اور ہمارے بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو بلا وجہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں اور بہت نخصانات بھی ہوتے ہیں اب بلڈوزر چلانے کی بات کی جا رہی ہے وہ تو طاقت ان کے ہاتھ میں ہے تو مسلمانوں پر بلڈوزر چلائیں گے تو پھر کیسے ہوگا آپ لوگ نپر شرما کی گرفتاری کی مانگ کر رہے ہیں اور آج جس طرح سے مسجد میں جب نماز پڑھی گئی اس کے بعد ہم دیکھے الگ الگ جگہوں پر لوگ جب باہر آئے اس کے بعد پردرشن شروع گا یہ کہاں تک صحیح ہے یہ تنظیم کے ساتھ نہیں ہوا قوم نے کوئی اس قسم کی کسی کومیٹی کوئی نہیں ہے کہ جس نے کوئی اعلان کیا ہو یہ تو اپنے جذبات کے حساب سے ہر جگہ آدمی پردرشن کر رہا یوں کہ اس کے سامنے جب ہمارے حضور کی توہین کی گئی ہے اس کا کوئی ریزلٹ سامنے نہیں آیا آپ لوگ کی مانگ کیا ہے ہماری مانگ یہی ہے کہ ان دونوں کے خلاف جنہوں نے دیش کے اندر ہی اتنے حالات بگاڑ دیئے ان کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے اور ان کے بند بھی کیا جائے گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ بھی چلنا چاہیے جس طرح سے پارٹی نے کارروائی کرتے ہوئے انہوں نے لمبت کر دیا ان کی پارٹی کی کارروائی ہو گئی لیکن وہ ہمارے جو رسول کے خلاف جو انہوں نے بدتمیزی کیا اس کا ایکشن نہیں ہوا شفیق اور رحمان زینیوز کے ساتھ خاص بات چیت سیدھے طور پر بی جے پی اور آر ایس ایس کو کٹ گھرے میں کھڑا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس سمیں جو دیش میں حالات ہیں ان کے لیے بی جے پی ذمہ دار ہے اور اپنے بیوادت بیانوں کے لیے اکثر سرکھیوں میں رہتے ہیں شفیق اور رحمان بگ جذباتوں کے اظہار کی بات وہ کر رہا ہے لیکن شاید بھول رہا ہے کہ اس دیش میں سویدھان کے تحت خانون کے تحت یہ دیش شلتا ہے اور